کمپنی کے مالک وکرم کوٹھاری نے دھوکہ دھڑی کر کے بینکوں کو عربوں کا چھونا لگا دیا ہے اس دھوکہ دھڑی کے لیے اس نے ایک کھیل کھیلا جو آج تک اترکوریا کا تانشاہ کم جونگ کھیل رہا تھا کم جونگ کی طرح ہی کوٹھاری نے سرکاری بینکوں کو چھونا لگا دیا کانپور کے اس کوٹھاری کا بینکوں کو چھونا لگانے کا طریقہ بلکل اترکوریا کے تانشاہ کم جونگ کی طرح ہی ہے جس نے اس نے اندر اندر اپنا پرمانو کارکرم چلا رکھا ہے ویسے ہی کانپور کے اس کم جونگ کوٹھاری نے بینا کسی کو بھنک لگے بینکنگ سسٹم کو توڑ مروڑ کر لاکھوں روپے ہڑپ لیے حالکہ ماملے کی جانچ میں جو ٹی سی بی آئی نے لمبی پوچھتاچ کے بعد وکرم کوٹھاری اور اس کے بیٹے کو حراست میں لے لیا ہے کم جونگ کے نقشے قدم پر کانپور کا بڑا ویاپاری سرکاری بینکوں کا کم جونگ بنا کوٹھاری سرکاری بینکوں کو کم جونگ کی طرح لوٹا لون لینے میں بھی وکرم کوٹھاری کی دھوکھا دھڑی پین کمپنی کے نام پر لون دھندہ گے ہوں نریات کا ویدیش میں فرضی کمپنی بنا کر لوٹا دیش کا پیسہ بھارت سمچار کے پاس کوٹھاری کا پورا کارنامہ کانپور کے اس کوٹھاری کا بینکوں کو چونہ لگانے کا طریقہ بلکل اترکوریا کے تانشاہ کم جونگ کی طرح ہی ہے جس نے اسے اندر اندر اپنا پڑمارو کارکرم چلا رکھا ہے اور ویسے ہی کانپور کے اس کم جونگ کوٹھاری نے بینہ کسی کو بھنک لگے بینکنگ سسٹم کو تو تور مڑور کر لاکھوں روپے ہڑپ لیے اس کے لیے اس کوٹھاری نے انوکھا ہی طریقہ اپنایا تھا کوٹھاری کے اس بڑے گھوٹالے کو لے کر بھارت سمچار کی پرتال میں بڑے خلاصے ہوئے ہیں سی بی آئی نے وکرم کوٹھاری اور اس کے بیٹے کو حراست میں لے لیا ہے نیرو موڈی کی کالی کرتوتوں سے جو پرت ہٹنی شروع ہوئی تو بینک فراڈ کی آنچ یوپی کے کانپور تک پہنچ گئی ہیرو کے کاروباری نیرو موڈی کے بینک گھوٹالے کے بعد اب کینگ آف پین کے نام سے مشہور اتیوک پتی اور روڈو میک کمپنی کے مالک وکرم کوٹھاری پر کئی بینکوں کو کروڑوں کا چونہ لگانے کا عروب ہے بینک آف بڑودہ کی شکایت پر سی بی آئی نے روڈو میک گلوبل پرائیوٹ لیمٹیڈ اس کے ڈائریکٹر وکرم کوٹھاری سادنا کوٹھاری اور راہل کوٹھاری اور اگیاد بینک ادھکاریوں کے خلاف کیس درج کیا ہے کانپور کے اس کوٹھاری کا بینکوں کو چونہ لگانے کا طریقہ بلکل اترکوریائی کے تانہ شاہ کم جونگ کی طرح ہے جس نے اندر ہی اندر اپنا پرمانو کارکرم چلا رکھا ہے ویسے ہی کانپور کے اس کم جونگ کوٹھاری نے بینک کسی کو بھنک لگے بینکنگ سسٹم کو توڑ مروڑ کر لاکھوں روپے ہڑپ لیے اس کے لیے کوٹھاری نے انوکھا ہی طریقہ اپنایا تھا کوٹھاری کے اس بڑے گھوٹالے کو لے کر بھارت سمچار کی پڑتال میں بڑے کھلا سے ہوئے ہیں لون لینے کے لیے وکرم کوٹھاری نے دھوکہ دھڑی کا فارمولا اپنایا تھا بڑی ہی چالاکی سے وکرم کوٹھاری نے پیسہ سنگپور کی کمپنی کو بھیجا اور بعد میں یہ پیسہ روٹو میک کے اکاؤنٹ میں لے لیا یعنی کانپور کے اس کم جونگ کوٹھاری نے ویدیش میں فلزی کمپنی بنا کر خرید اور بکری کا کھیل کھیلا آخر اتنا بڑا کھیل ہوا کیسے بھارت سمچار کی پڑتال میں کھلاسا ہوا کہ پین کمپنی پر گےہو نریات کا لون بینک افسروں کی ملی بھگت سے ہوا کوٹھاری پر ویدیش میں منی لانڈرنگ کا بھی آروپ لگا ہے بینک کرمچاریوں اور ادھکاریوں کی ملی بھگت سے اس وکرم کوٹھاری نے دس کروڑ کی سمپتی دکھا کر چالیس ارب کا لون لے لیا وہ بھی بینک کی ملی بھگت سے بھارت سمچار کی پڑتال کے مطابق بکرم کوٹھاری نے دو طریقوں سے بینک کو چونہ لگایا تھا ویدیش سے آیات کے لیے بینکوں سے اڈوانس لون لیا اصل میں کمپنی ویدیش سے کچھ آیات نہیں کرتی تھی یہ پیسہ روٹو میک کمپنی میں واپس آ جاتا تھا دوسری طرف نریات کا آرڈر دکھا کر بینکوں سے لون لیا جاتا تھا لیکن نریات کرنے کے بجائے کمپنی بیسی کو دوسری کمپنیوں میں ٹرانسفر کر دی تھی پروٹ کا یہ سلسلہ دو ہزار آٹھ سے جاری تھا بھارت اور دوسرے دیشوں میں بیازدر میں انتر کی آدھار پر نیویش کر بھی کمائی کی جاتی کچھ اسی طرح کا کھیل کانپور کے اس کوٹھاری نے کالی کمائی کا بھندار جمع کیا اور بینکوں کو انگوٹھا دکھا دیا بیورو ریپورٹ بھارت سمجھا روٹو میک پین کے چھئی اربین وکرم کچھاری پر ہر دن نئے خلاصے ہو رہی ہیں بھارت سمجھار کچھاری کو لے کر کئی خلاصے کر رہا ہے بھارت سمجھار کو اہم جانکاری ملی ہے کچھاری نے دس کروڑ کی سمپتی پر چالس ارب لون لے لیا ہماری ریپورٹ میں دیکھئے کچھاری پر یہ بڑا خلاصہ بینکوں کو کروڑوں کا چونہ لگانے والے وکرم کچھاری کو لے کر بھارت سمجھار روزانہ نئے نئے خلاصے کر رہا ہے ہم کچھاری کے ہرپاپ پر باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہیں اس لئے وکرم کچھاری کو روٹو میک نہیں بلکہ لوٹو میک کہا جا رہا ہے وکرم کچھاری کو لے کر اب سب سے حیران خلاصہ ہوا ہے بھارت سمجھار کو پتا چلا ہے کہ وکرم کچھاری نے بینکنگ انڈسٹی کا سب سے بڑا فراؤ کیا ہے آئیے آپ کو مہا لوٹ کو لے کر سب سے تازہ خلاصے کے بارے میں بتاتے ہیں کچھاری نے کیا بینکنگ انڈسٹی کا سب سے بڑا فراؤ کچھاری کی دس کروڑ کی سمپتی پر چالیس ارب کا لون بینکوں نے آنکھ بند کر کچھاری کو لون دیا دس کروڑ کے کاغذات پر چالیس ارب کا لون کیسے کن بینک اپسروں کی ملی بھگت سے یہ گھپلا ہوا بینکوں نے کنسورٹیم بنا کر لون کیوں دیا ساتھ بینکوں نے ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑ لون دیئے کچھاری اور بینک اپسروں میں رشوت کھوری کا شک بینک اپسروں نے بڑی گھوس کھائی ہے نسی ایلٹی کانونی داؤ پیج میں بینکوں کو لڈھایا کچھاری نے خود کو دیوالیا گھوشت کر لیا کچھاری نے سارا پیسہ ادھر ادھر کر دیا ہے کچھاری چالیس ارب کا لون نہیں چکا سکتا اس کھلاسے کے بعد صافے کی وکرم کچھاری نے اکیلے نہیں بلکہ بینکوں کے بڑے ادھکاریوں نے اس کے ساتھ میری بھگت کر کے اس بڑے پراؤڈ کو انجام دیا ہے دس کروڑ کی پراؤپرٹی پر چالیس ارب لون لینے والا وکرم کچھاری کیسے لون کی رقم چکتا کرے گا یہ بڑا سوال ہے بیرے ریپورٹ بھارت سمچہ بینکوں کا ہزاروں کروڑ ڈھکارنے والے کچھاری پر اب ایڈی اور سی بی آئی کا پھندہ کسنا جا رہا ہے کمپنی کے تینوں ڈائریکٹروں پر کیس کیے گئے ہیں تو دلی کا آفیس بھی سیل کر دیا کیا ہے بینکوں سے ہزاروں کروڑ کا لون لے کر گھی پینے والے روٹو میک کمپنی کے مالک وکرم کچھاری کی موج اب ختم ہو سکتی ہے آلیشان گاڑیوں سے گھومنے والے کچھاری کو اب جیل کی کال کچھاری میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سومبار کو سی بی آئی نے کچھاری پریوار پر کیس درچ کل لیا ہے وکرم کچھاری سادھنا اور راہول کچھاری پر بھی کیس درچ کل لیا گیا ہے یہ تینوں ہی روٹو میک کے ڈائریکٹر تھے اس کے ساتھ ہی روٹو میک کا دلی آفیس بھی سیل کر لیا گیا ہے تینوں ڈائریکٹرز کے کاریالے بھی سیل کیے گئے ہیں مشکلے کچھاری کی یہیں ختم نہیں ہوئی ہے وکرم کچھاری پر ایڈی نے بھی منی لانڈرنگ کے تحت کیس درچ کل لیا ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے ہی کہ آخر اس مہا فراڈ نے کیسے کرج سے اپنی دنیا سجا رکھی تھی کچھاری کے لیے ایس بی آئی نے کنسور ٹی ایم بنایا تھا کنسور ٹی ایم کا ایک ٹرانجیکشن 32 سو کروڑ کا ایس بی آئی کے کنسور ٹی ایم میں پاچ بینک تھے اور فنڈ ٹرانجیکشن کھلنے ابھی باقی ہیں کھوٹھاری کے بینک سکیم کا دائرہ بڑھ سکتا ہے بینا بینکرز کی ملی بھگت کے ایسے گھوٹالے اسمبو ہیں بینکرز نے بینا ضروری کاغذات لون دیئے نیلو موڈی سے زیادہ بڑا فراؤڈ کھوٹھاری میں ہے بینکوں کے کرم سے کھوٹھاری نے اپنی ایاشی جاری رکھی ہزاروں کروڑ کا لون لے کر موج کرتا رہا ایسے میں بینک کرمچاریوں کی بھومکا اور گھوٹالے کے اور ادھیائے ابھی کھلنے باقی ہیں بیرو ریپورٹ بھارس سمچار ساروجینک شیطر کی بینکوں کا پانچ ہزار کروڑ واپس نہ کرنے والے کانپور کے پین کنگ وکرم کوٹھاری اب سی بی آئی کی زد میں ہیں سوار کو سی بی آئی کی ٹیم نے ان کے آوازی اور کاروباری ٹھیکانوں پر چھاپا مارا غور طلب ہے کہ سولہ فروری کو سب سے پہلے بھارس سمچار نے وکرم کوٹھاری کی کمپنیوں کو ہزاروں کروڑ کے لون انیمت طریقے سے دیے جانے کا خلاصہ کیا تھا کنگ آپ پین کے نام سے مشہور اور دیوکپتی وکرم کوٹھاری اب مشکل میں کھرتے نظر آ رہے ہیں کوٹھاری پر بینکوں کا پانچ ہزار کروڑ نہ چکانے کا ماملہ نیشنل کمپنی لاؤٹ ریبینل میں چل رہا ہے لیکن اب میڈیا میں اس بھاری بھرکم لون کو دیے جانے کا ماملہ دکھائے جانے کے بعد سی بی آئی حرکت میں آگئی ہے سی بی آئی کی ٹیم نے کوٹھاری کے تیلک نگر کے آواز مال روڈ کے آفیس اور پنکی کے کار کھانے پر چھاپا مارا بھارت سماچار نے سولہ فروری کو وکرم کوٹھاری کو انیمیت طریقوں سے رن دینے کے ماملے کا کھلاسہ کیا تھا بینکوں کے دیے گئے رکم کا بیورہ یہ ہے انڈین اوبر سیج بینک چودہ سو کروڑ بینک آف انڈیا تیرہ سو پنچانبی کروڑ بینک کا بڑو دا چھے سو کروڑ یونین بینک چار سو پچاسی کروڑ اور اس وقت کی بڑی خبر ہمارے پاس کانپور سے آ رکھی ہے حراست میں لیا گیا کانپور کا کم جونگ کوٹھاری وکرم کوٹھاری کو سی بی آئی نے حراست میں لے لیا ہے وکرم کوٹھاری کے بیٹے راہل کو بھی حراست میں لیا گیا ہے سی بی آئی کی ٹیم گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہوئی ہے بڑی خبر اس وقت کی ایکسکلوسیف تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہیں وکرم کوٹھاری کے بیٹے راہل کوٹھاری کو بھی سی بی آئی نے حراست میں لے لیا ہے اور وکرم کوٹھاری کو اس سے پہلے ہی سی بی آئی ارس کر چکی ہے بڑی خبر اس وقت کی کانپور سے یہ بڑی خبر اور یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہی ہیں اور یہاں پر رکھیں گے بریک کے لیے اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کٹنگ چائے موسیقی